اسلام علیکم دوستو ویلکم تو میر چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ پی ٹی سیل کے راکٹر کا وائ فائی پاسفرڈ کیسے چین کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایڈ میں والا پاسفرڈ نہیں ہے اور آپ کے پاس وائ فائی والا پاسفرڈ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو چیک کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے راکٹر کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس راکٹر کا ڈیفالٹ آئی پہ لگائیں گے جو کیسے ر ڈیفالٹ آئی پی ہے وہ 192.168.10.1 ہے انٹر کر دیں گے تو یہاں پہ راکٹر میں نے فرسٹ ٹیم لوگن کیا ہوا تھا اس لیے ایڈ میں والا پاسفرڈ سے نہیں پوچھا تو میں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول آر کا پٹن تبانا ہے اور یہاں پہ آپ نے سی ایمری لکھر اوکے کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے کمانڈ لکھ رہی ہے اے آر پی سپیس منس اے یہ آپ نے کمانڈ لکھر انٹر کر دینا ہے آپ کے سامنے آپ کے اس روٹر کی انفرومیشن شو ہو جائے گی جیسا کہ یہاں پہ 192.168.6.1 لکھا ہوا ہے نیچے جو آئی پی تھا ہمارے روٹر کا بھی ہم نے اس کو ہٹ کیا تھا یہ ہمارے روٹر کا آئی پی تھا 192.168.10.1 اس روٹر کا جو فیزیکل اڈریس ہے وہ 7412 wbdc2e5a ہے تو اس کا جو ایڈمن کا جو پاسفرڈ ہے وہ لاسٹ 5 ڈیجٹ ہوتے ہیں یہ بارے c2e5a یہ آپ کے اس روٹر کا جو پیٹسل کا روٹر ہم نے اوپن کیا ہے اس کا جو ایڈ یہ والا ہے تو آپ ان 5 ڈیجٹ کو جب آپ نیانڈمن والے پاسفرڈ میں لگائیں گے تو آپ کا روٹر اوپن ہو جائے گا اور اسی فیزیکل اٹریس کے جو آخری 8 ڈیجٹ ہوتے ہیں یہ آپ کا وائی فائی کا پاسفرڈ ہوتا ہے یہ میں آپ کو بھی چیک کرا دیتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ لیں wbdc2e5a اس کے لاسٹ یہ ڈیجٹ ہیں ہم یہاں پہ وائرلس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ سکیوٹی پہ جائیں گے سکیوٹی پہ یہاں پہ کلک ہے تو دیسپلے پہ کل wbdc2e5a جو ہم نے یہاں پر پاسفرڈ دیکھا تھا وہ ہی یہاں پر ہمیں پاسفرڈ میل رہا ہے تو یہ اس روٹر کا پاسفرڈ چیک کرنے کا طریقہ ہے پیٹی سیل کا پاسفرڈ چین کرنا انتہائی سیمپل ہے آپ جس آپ وائرلس پہ جائیں گے آپ کے سامنے اس طرح کا باکس کھول جائے گا یہاں پہ وائرلس دیسک ہے سس ایڈی لکھا ہوا ہے پیٹی سیل آپ اس کو یہاں پر چینج بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی نام اپنی مردی کا یہاں پر لگا سکتے ہیں کنٹری یہاں پر مختلف کنٹریز دی گئی ہیں اگر آپ کسی اور کنٹری سے اس کو کنفیگر کر رہے ہیں تو یہاں پر کنٹری بھی چینج کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس روٹر کے وائی فی سیگنل کو ہائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپشن دی گئی ہے آپ اس کو انیبل کر دیں گے سیف اپلائی کریں گے تو آپ کے اس روٹر کے وائی فی سیگنل ہائیڈ ہو جائیں گے سیکیورٹی میں انیبل وی پی ایس ہے آپ اس کو انیبل وی پی ایس کے ذری اگر آپ کوئی ڈیویس انٹر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اس روٹر میں تو یہاں پر آپ سب سے پہلے اس کو انیبل کریں گے انیبل کرنے کے بعد آپ کے روٹر پر وی پی ایس کا بٹن دیا گیا اس کو آپ آن کریں گے اور اپنے موبیل سے وی پی ایس کے ذریعہ اپنے روٹر کو کنیکٹ کر لیں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے پاسورٹ چینج کرنا ہے تو آپ یہاں پر کلک ہے تو دسپلے پر کلک کریں گے جیسا میں آپ کو پہلے بتایا ہے یہ آپ کا پاسورٹ ہے یہاں پر آپ اس کو ختم کر دیں گے اور یہاں پر آپ کو نیا پاسورٹ لگا دیں گے سیمپلی ہاں پر ایک پاسورٹ ڈائل کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کو دسپلے پر کلک کریں گے تو یہاں پر پاکستان 1と 3 جو پاسورٹ ہم نے یہاں پر لکھا ہے وہ شو ہو گیا ہے اس کو آپ یہاں پر سیف کر دیں گے تو آپ کا جو پاسورٹ ہے چینج ہو جائے گا اپڈیٹ ہو جائے گا یہاں پر تھوڑا سا ویڈ کرنا کسی پی روٹر کا بہ آسانی پاسور بھی چیزن کر سکتے ہیں اور آپ WPS کا استعمال کرتے ہوئے کسی پی ڈوائس کو اپنے روٹر کے ساتھ کنیکٹ کروا سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس روٹر کے بارے میں مزید کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمیٹ کی دیئے امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ